ہیلو دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یورپ کے ایک ایسے کنٹری کے بارے میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں جہاں کا ویزا اس وقت بہت آسانی سے مل رہا ہے ساتھ ہی جو سب سے بڑی خوشکبری کی بات ہے وہاں پر نارمل مزدور کی تنخواہ پینتیس سو یورو ہے دوستو اس کو کنوائٹ کیا جائے پاکستانی روپیز کے اندر تو تقریباً بارہ سے تیرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور انڈین روپیز کے اندر چھے سے سات لاکھ روپیہ کم از کم بن جاتا ہے تو دوستو بہت اچھا آپشن ہے اور اس کے پاس بورڈ کی رینکنگ کی بات کروں تو دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک کے لسٹ کے اندر آتا ہے یعنی اس سے مراد ہے کہ جس کے پاس اس ملک کا پاس بورڈ ہوتا ہے یہ بندہ جو ہے وہ دنیا کے ایک سو اسی یا پچاسی ممالک کے اندر یا تو ویزا آن آرائیول جا سکتا ہے یا ویزا فری جا سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام معلومات دوں گا وہاں کون کون سی جابز ہیں آپ اگر کم پڑھے لکھے ہیں تب بھی آپ کے لئے بہت اچھا آپشن ہے اور اگر آپ نے کوئی شارٹ کورس کیا ہوا ہے کوئی گرافک ڈیزائننگ جانتے ہیں یا آپ نے ڈیپلوما کوئی کیا ہوا ہے یا ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ 3500 سے اوپر جو ہے وہ سیوڈی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ویزا کیسے حاصل کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کوئی شروع سے لے کر آخر تک تک کہ آپ کو ساری بات کلیر ہو جائے دوستو میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے لیکزمبرگ دوستو اس وقت بہت زیادہ ویزے لگ رہے ہیں اور امبیسی کے اندر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے فر لیٹر بھی آسانی سے آ رہے ہیں اور وہاں پر اس وقت جابز بہت زیادہ ویلیبل ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ اگاہ کر دیتا ہوں کہ جابز کون کون سی ہیں اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں تو ان کے حوالے سے کون سی جابز ہیں اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے ڈپلومہ ہے یا آپ نے کوئی شارٹ کورس کیا ہوا ہے آٹوکیٹ جانتے ہیں سی این سی جانتے ہیں یا آپ گرافک ڈیزائنر کا ڈپلومہ آپ نے کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ اس وقت اپرشونٹیز ہیں آپ کے لیے تو کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ہے جو لوگ میٹرک سے کم پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس اگر کوئی سکل ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ اپشن ہے اس کو آپ جلدی سے انٹرنیشنل کروا لیں اور اس کے بعد آپ اپلائی کر لیں ٹیکسی ڈرائیورز کی جابز ہیں ٹیکسی ڈرائیورز کی جابز کہاں کہاں ویلیبل ہیں آپ ایک تو ہوتلز کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں کیونکہ لگزنبگ بہت خوبصورت ملک ہے بہت زیادہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر وہاں جو ہے سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں تو ان کو ائرپورٹ سے لے کر ہوتلز تک اور ہوتلز سے لے کر ائرپورٹ تک جو ہے وہ لینے اور چھوڑنے کا کام ایزا ٹیکسی ڈرائیورز آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہوتلز کے اندر جو جابز ہیں وہ ہے شیف کی جاب ہے ویٹرنگ کی جابز ہیں اور اس کے علاوہ کلیننگ کی جابز ہیں اور گروسری سٹورز کے اوپر ایزا سیل مین بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو انگلیش جو ہے وہ بولنی آنی چاہیے تھوڑی بہت آپ سیکھ لیں اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں انگلیش کو تھوڑا بہت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکیں اور اگلے کی بات سمجھ سکیں اس کے علاوہ ویلڈنگ کا کام اگر آپ جانتے ہیں پلمبرنگ کا کام آپ کو آتا ہے اس کے علاوہ الیکٹریشن کا کام آپ جانتے ہیں ایسی فریج کا کام اگر آپ جانتے ہیں پاکستان میں جیسے یا انڈیا میں آپ جیسے آپ کام کر رہے ہیں میکینک کا کام اگر آپ کر رہے ہیں گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام آپ کو آتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ options اس وقت available ہیں اس کے علاوہ اگر آپ operator ہیں crane operator ہیں آپ یہاں آپ کو lifter چلانا آتا ہے آپ کسی بھی حوالے سے آپ نے اس کا کوئی course کیا ہوا ہے سال کا دو سال کا یا آپ کے پاس اس کا کوئی license ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ construction field کے اندر بھی آپ apply کر سکتے ہیں یہ تمام شعبے میں نے بتائے ہیں جو یہ اگر آپ کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے skill ہے تو آپ ان شعبوں کے اندر apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈی اے ای آپ نے کیا ہوا ہے diploma ہے آپ کے پاس یا engineering آپ نے degree کی ہوئی ہے یا medical field کے ساتھ آپ کسی حوالے سے بھی attached ہیں ward boy ہیں یا dispenser ہیں یا آپ nursing کا کام male nurse ہیں female nurse ہیں آپ وہاں apply کر سکتے ہیں اور job حاصل کر سکتے ہیں rt کی بے انتہا jobs ہیں ایک ترقی یفتہ ملک ہے یہ اور best salary دینے والا ملک ہے high paying country ہے دنیا کے جو زیادہ salary دینے والے countries گئے ہیں ان کی list کے اندر top پر آتا ہے یہ ملک اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں جی آپ وہاں پر کیسے job حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ jobs کا تو میں نے بتا دیا job حاصل کرنے کے لئے description کے اندر ایک دو link یا کچھ زیادہ میں نے دیئے ہیں لیکن یہ آخری link نہیں ہے دوستو آپ خود بھی google پر search کر سکتے ہیں کسی بھی اچھی firm کے اندر آپ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جو consultant لوگ ہیں وہ offers دیتے رہتے ہیں آپ ان کے through بھی apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود apply کریں گے تو آپ کا خرچہ بہت minor آئے گا یعنی یہ ہے کہ جتنے سعودیہ دبائی کے اوپر آپ نے پیسے لگانے ہیں انہی پیسوں کے اندر آپ یورپ کے اس country جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر visa free آپ کو میں یہ کہوں تو یہ ہے کہ یہ by chance یا luck ہو سکتی ہے کہ visa free آپ کو مل جائے لیکن 100 میں سے ایک آدھے بندے کو مل سکتا ہے سب کو visa free نہیں ملتا ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ بالکل ہی visa free آپ کو مل جائے لیکن chance ضرور ہے مل بھی سکتا ہے تو دوستو یہ ہے کہ آپ نے simply apply کرنا ہے لیکن apply کرنے سے پہلے آپ کے پاس یورپین فارم کے اندر ایک تو سی وی بنی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی cover letter آپ نے یورپین فارم کے اندر بنوال لینا ہے سی وی کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے جی آپ نے اپنا نام address اور اپنی skill اور contact number وہ دینا ہے جو آپ کا چل رہا ہے whatsapp number جس پہ بنا ہو اور ساتھ ہی gmail آپ نے وہ دینی ہے جو چل رہی ہو employer آپ سے رابطہ کرے گا time بنا کے وہ آپ سے interview کرے گا جیسے ہی کوئی vacancy بنتی ہے وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو satisfied کر لیتے ہیں interview تو لازمی ہے دوستو کیوں کیونکہ ایک بندہ نے hire کرنا ہے تو اس نے یہ check تو کرنا ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ اس کو یہ آتا بھی ہے یا نہیں اس کے بعد وہ آپ کو offer letter دے دیتے ہیں offer letter آنے کے بعد کیا process ہے یہ ذرا سمجھ لیں simply آپ نے وہ offer letter لینا ہے valid passport ہونا چاہیے آپ کے پاس valid وہ consider کیا جاتا ہے جس کی 6 ماہ ایکس پہ رہتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس white background pictures جو ہے وہ passport size ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس character certificate لگزم بگ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ کہاں سے بنتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی character certificate کہاں سے بنتا ہے تو یہ ہے کہ پولیس خدمت office سے بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ health certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ جو بھی لگزم بگ کے ساتھ attached diagnostic system libaratories وغیرہ پورا ایک سرکل ہوتا ہے وہاں سے آپ نے کروانا ہے ہر جگہ کا قابل قبول نہیں ہوتا تو وہاں سے کروا کے یہ سارے کاغذات مکمل کر کے آپ نے ویزا fees جو ہے وہ embassy کی پے کرنی ہے وہ تقریباً چار سے پانچ سو یورو تقریباً ہے اس سے بھی کم ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے اوپر نیچے جاتی رہتی ہے تو آپ نے وہ پے کر کے آپ نے appointment آپ کو مل جائے گی simply وہ آپ سے جو ہے وہ کچھ سوالات کریں گے letter آپ کا دیکھیں گے اور اس کے بعد پچیس سے تیس دن کے working days کے اندر اندر آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو دوستے ایک بہترین option ہے یہ ساری جو information ہے یہ دینے کا purpose ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک بہترین platform جو ہے وہ بتا دیا جائے اور دوسری بات یہ ہے بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کیسے جا وہاں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل online کا دور ہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ online ہی ہو رہے ہیں اور اس طریقہ کار سے آپ اگر کوشش کریں گے خود کوشش کرتے رہنا چاہئے کم از کم اچھا option ضرور جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن بندے کو مل جاتا ہے اور کوشش ہی نہیں کریں گے simply گھر بیٹھے تو کچھ بھی ملنا نہیں ہے اور یہ option ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے جو پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپیہ نہیں لگا سکتے وہ چار پانچ لاکھ روپیہ لگا کر جو ہے اس طریقہ کار سے یورپ کے اس کنٹری جا سکتے ہیں تو دوستوں اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مصول ہوتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے شکریہ